حالیلویہ اور آپ سب کی دعاوں کو بھی خدا انہیں سنا میں خدا انہیں کا شکر کرتا ہوں میرے عزیزوں آج کا جو ٹاپک ہے وہ مقدسہ مریم کے حوالے سے ہیں مجھے ایک قویسٹن آیا اور اس قویسٹن میں جو ہے وہ پوچھا گیا تھا کہ کیا مقدسہ مریم زندہ آسمان پر اٹھائیں گے اور بہت سارے لوگ جو ہیں وہ مقدسہ مریم کے بارے میں اسپیشلی جو مارے کیتلک بہن بھائی ہیں وہ اس نظریے کے حامل ہیں یا حامی ہیں کہ وہ مقدسہ مریم زندہ آسمان پر اٹھائیں گے اس جگہ میں وہ فیسٹ آف اسینشن بھی مناتے ہیں اور عید کو منایا جاتا ہے کہ مقدسہ مریم آسمان پر اٹھائیں گے آج ہم تھوڑا سے دیکھیں گے کہ کیا واقعی یہ درست ہے یا نہیں ہے کیا ایسا بائبل ہمیں سکھاتی ہے یا نہیں بائبل جو ہے میرے عزیزوں مقدسہ مریم کے بارے میں بہت کچھ بتاتی ہے بہت کچھ بائبل میں ریکارڈ کیا گیا ہے مقدسہ مریم کا پہلا ذکر جو ہے وہ مطی کی انجیل میں ہم پڑھتے ہیں مطی کی انجیل میں ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے باب میں اور نصب نامہ جو ہے وہ مقدسہ مریم کے اوپر آ کر ختم ہوتا ہے اور نصب نامہ میں چار خواتین کا ذکر ہے مطی کی انجیل کے نصب نامہ میں جس میں تمر کا ذکر ہے جس میں روت کا ذکر ہے جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ بدصبہ کا ذکر ہے اور اس کے بعد ہم مقدسہ مریم کا ذکر پڑھتے ہیں سو تمر کا ذکر ہے اس میں اور رہاب کا ذکر ہے سوری روت کا ذکر ہے اور مقدسہ مریم کا ذکر ہے اور بدصبہ کا ویسے ہی اس میں اشارہ ہے لکھا ہے کہ اس عورت سے پیدا ہوئی تو یہ چار خواتین کا ذکر ہے جس میں سے تین جو تھی وہ غیر قوم میں سے آئیں تھی اور مقدسہ مریم جو تھی وہ یہودہ کے گھرانہ میں سے تھی اور ہم دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے بائبل ہمیں سکھا اور ایک چیز یاد رہے یاد رکھیں اس چیز کو لکھ لیں کہ مطی کا نصب نامہ جو ہے وہ مقدسہ مریم کا نصب نامہ ہے اور یوسف کا نصب نامہ جو ہے وہ لوکا میں لکھا گیا ہے کیونکہ وہ لے پالک کا نصب نامہ ہے بہت سارے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ وہاں پر یوسف کے باپ کا نام یعقوب ہے اور یہاں پر یوسف کے باپ کا نام لکھا میں مطان ہے اور ادھر یعقوب ہے اس پر بھی ایک پروگرام کریں گے کہ یہ کیا یہاں پر ایسے کیوں ہیں لیکن جو نصب نامہ مطی کا ہے وہ مقدسہ مریم کا نصب نامہ ہے کیونکہ مقدسہ مریم کا فیزیکل کنیکشن تھا خدا مجیسمسی کے ساتھ کیونکہ ان کے بطن سے خدا مجیسمسی نے جنم لیا تھا اور اس وجہ سے مقدسہ مریم دعوت بادشاہ کی شاہی نسل میں سے تھیں اور رہبام اور سلمان کی نسل میں سے تھیں یوسف on the other hand دعوت بادشاہ کی نسل میں سے تھا لیکن دعوت بادشاہ کے بیٹے جو ہے وہ ناتن کی نسل میں سے تھا دعوت بادشاہ کا جو بیٹا سلمان ہے جو کہ بادشاہ بنا اس نسل میں سے نہیں تھے یوسف بلکہ دعوت بادشاہ کے بیٹے ناتن کی نسل میں سے تھے تھے وہ دعوت بادشاہ کی نسل سے لیکن شاہی جو اس بادشاہوں کے کڑی ہے اس کے ساتھ منسلک نہیں تھے لیکن دعوت بادشاہ کی نسل سے ہونے کی وجہ سے وہ بھی خدا من میں بابرکت تھے اور وہ بہت راسباز شخص تھے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ مقدسہ مریم کی منگنی یوسف کے ساتھ ہوئی فرشتوں نے آ کر جو ہے وہاں پر گواہی دی اور جبرائیل فرشتہ جو ہے وہ مقدسہ مریم کے پاس بھیجا جاتا ہے مقدسہ مریم اور علشبہ کی سٹوری بھی ہم پڑھتے ہیں مقدسہ مریم کے قاگید بھی ہم پڑھتے ہیں جس میں مقدسہ مریم نے کہا کہ میری جان خدا من کی بڑھائی کرتی ہے میرے روح میرے منجی خدا من سے خوش ہوئی اور کیونکہ اس نے اپنی بندی کی پست حالی پر نظر کی اور دیکھ اب سے لے کر ہر زمانہ کے لوگ مجھے ممبارک کہیں گے یہ مقدسہ مریم کے الفاظ تھے اور خدا من کو انہوں نے اپنا نجات دہندہ کہا that means کہ انہوں نے اقرار کیا کہ وہ نجات کی متلاشی ہیں اور وہ نجات پانا چاہتی ہیں کیا مقدسہ مریم پر موروسی گناہ تھا بلکل تھا کیونکہ مقدسہ مریم جو ہے وہ آدم کی نسل سے پیدا ہوئی تھی اور جتنے بھی لوگ آدم کی نسل سے پیدا ہوئے ہیں وہ موروسی گناہ کے نیچے تھے سلیف سے پہلے مقدسہ مریم پیدا ہوئی تھی وہ موروسی گناہ میں تھا بہت سارے ہمارے جو بہن بھائی کیتلک جو ہیں وہ اس چیز پر زور دیتے ہیں کہ مقدسہ مریم میں موروسی گناہ نہیں تھا تو یہ جو ہے یہ غلط تعلیم ہے کیونکہ اگر ہم ایسا کہتے ہیں تو ہم یہ ایک طرح سے یہ کہہ رہے ہیں کہ مقدسہ مریم کی جو پیدائش ہے وہ بھی بغیر مہاباب کے ہوئے یہ سمسی میں موروسی گناہ نہیں تھا کیونکہ یہ سمسی کی پیدائش مقدسہ مریم کے بطن سے ہوئی تھی لیکن آدم کا خون نہیں تھا کیونکہ ماں کی طرف سے خون بچے کو نہیں آتا باپ کی طرف سے خون آتا ہے اور باپ جو ہے وہ آسمان میں تھا اور جسمانی دنیا وی باپ جو ہے وہ مسیح کی پیدائش میں ملوث نہیں تھا اور خدا کی قدرت کے اثیب سے پیدا ہو تا اس لئے مسیح بغیر موروسی گناہ تھی تھا لیکن مقدسہ مریم موروسی گناہ کے سات موروسی گناہ میں ہی جو ہے وہ پیدا ہوئی تھی اس لئے انہوں نے کہا کہ میری روح میرے منجیخ خوش ہوئی کیا یسر مسیح کی صلیح سے مقدسہ مریم نے بھی نجات پائی بالکل مقدسہ مریم نے نجات پائی جیسا مسیح نے باقی ساری دنیا کے لیے نجات کے لیے صلیح پر جان دی مقدسہ مریم کی زندگی کے لیے بھی صلیح پر جان دی گئی اور ان کو بھی نجات ملی اور جس مقصد کے لیے خدامن نے اس راستباز خاتون کو چنا تھا وہ بہت راستباز تھیں بہت زیادہ پاکیزہ تھیں کمواری تھیں جب انہوں نے مسیح کا حمل ٹھہرا اور جب مسیح کو جنم دیا تب وہ کمواری تھیں بائی بل ہمیں یہ بتاتی ہے کہ یوسف نے جب تک مقدسہ مریم سے مسیح پیدا نہ ہو گئے تب تک ان کے پاس وہ نہیں گئے اور شادی کا جو صلیح تھا مشروع نہیں کیا اس کے بعد جو تھا وہ شادی کے صلیح کو ریزیوم کر دیا اور متی کی انجیل پہلے باب میں ہم دیکھیں اس کی چوبیسویں آیت میں دیکھے کہ پس یوسف نے نین سے جاگ کر ویسا ہی کیا جیسا خدامن کے فرشتہ نے اسے حکم دیا تھا اور اپنی بیوی کو اپنے ہاں لے آیا اور اس کو نہ جانا جب تک کہ اس کے بیٹا نہ ہوا اور اس نے اس کا نام یسو رکھا یعنی کہ یسو کی پیدائش تک وہ کموارپن میں ہی رہی اور جو شادی کا جو سلسلہ ہے اس کو جو ہے وہ اس کو ریزیوم نہیں کیا تھا جاننے سے یہاں پر مراد جو ہے عبرانی کا لفظ ہے یدا کا مطلب ہے to know and to know intimately like a husband and wife اور جب جب بائبل میں husband and wife کے ازدواجی تعلقات کا ذکر ہے لفظ جاننے کا ذکر ہے یا اس کے قریب آنے کا ذکر ہے تو اس کو نہ جانا means کے اس کے پاس وہ نہیں ہے اور جب مسیح کی پیدائش ہو گئی تو بہت سرے لوگ یہ believe کرتے ہیں کہ مقدسہ مریم اور کوئی اولاد نہیں ہوئی تھی لیکن ایسا نہیں ہے مقدسہ مریم کی اولاد ہوئی تھی اور کیا مقدسہ مریم کی اولاد ہونا جو ہے وہ مقدسہ مریم کو ناپاک کر دیتا نہیں بالکل نہیں کرتا کیونکہ جو ہے وہ husband and wife تھے اور husband and wife جب وہ اولاد پیدا کرتے ہیں تو وہ ناپاک نہیں ہوتے اور وہ ناپاکی نہیں ہیں وہ گناہ نہیں کر رہے ان کا جو ازدواجی تعلق ہے وہ گناہ نہیں کنسیڈر کیا جاتا بلکہ وہ پاکیزگی اور پاک حالت کنسیڈر کی جاتی ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ مطی کے انجیل تیرمے باب میں مقدسہ مریم کے اور بچوں کا ذکر ہے اور اس کی ترپنوی آیت میں لکھا ہے یہ جب ناصرت میں کلام سنانے کے لئے گئے تھے لکھا ہے کہ جب ییسو یہ تمثیلیں ختم کر چکا تو ایسا ہوا کہ وہاں سے حکمت اور موجزے کہاں سے آگئے کیا یہ بڑھائی کا بیٹا نہیں اس کی ماں کا نام مریم اور اس کے بھائی یعقوب اور یوسف اور شماؤن اور یہودہ نہیں اور کیا اس کی سب بہنیں ہمارے ہاں نہیں پھر یہ سب کچھ اس میں کہاں سے آیا سو یہ ہے کہ یہاں پر بڑا کلیرلی لوگوں نے ڈسٹنکشن کے ساتھ کہا ہے کہ مقدسہ مریم کے اور بچے ہیں خدام جیسو سنسی کے سٹیپ بردرز ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ خدام جیسو سنسی کے بھائی اور بہنوں کا ذکر ہے اس میں کوئی برائی نہیں ہے اس میں کوئی گناہ نہیں ہے اور بائبل میں بہت دفعہ ذکر ہے خدام جیسو سنسی کے بھائیوں کا یعقوب جو ہیں وہ ایک بھائی بعد میں خدام جیسو سنسی کے شاگرد بھی بن گئے تھے اور انہوں نے خط بھی لکھا تھا اور وہ کلیسیا کے سردار بھی تھے اور جب اعمال کی کتاب پندرہ باب میں یعقوب نے فیصلہ دیا تھا تو وہ یعقوب جو ہیں وہ خدام جیسو سنسی کے بھائی ہیں اور جیمز کا جو لیٹر ہے یعقوب کا وہ خدام جیسو سنسی کے بردر کا لیٹر ہے اس کا ذکر پولوس بھی کرتا ہے جب وہ گلیشنز میں جاتا ہے اور وہ اپنی ملاقاتوں کا ذکر کرتا ہے تو وہ بڑا کلیرلی جو ہے وہ گلیتیوں کے خط میں کہتا ہے کہ میں خدام جیسو سنسی کے بھائی یعقوب سے ملا گلیشنز میں اگر ہم جائیں تو پترس کے حوالے سے بات کر رہا ہے گلیشنز گلیتیوں پہلا باب اس کی تھارویں ہیں لکھا کہ میں تین برس کے بعد کیفہ یعنی پترس سے ملاقات کرنے کو یرشلیم میں گیا اور پندرہ دن اس کے پاس رہا مگر رسول اللہ میں سے خدامن کے بھائی یعقوب کے سوا کسی سے نہ ملا خدامن کے بھائی کا بات ہو رہی ہے یہ یعقوب جو ہے یہ خدامن کے بھائی ہیں اور یہودہ جو ہے یہودہ کا عام خط جس نے لکھا وہ بھی خدامن کے بردر تھے یہ یعقوب اور یہودہ یہ دونوں جس کو تدائیوس کے بیٹے یہ ان کا لقب تھا تدائیوس کے بیٹے یہ بسیکلی یوسف جو تھے ان کا سیکنڈ نیم تھا یا ان کا لقب تھا تدائی یا تدائیوس کے بیٹے اور یہ دونوں جو بھائی تھے یہ خدا من جیسنسی کے بردرز تھے اور یہ خدا من جیسنسی کو فالو کرتے تھے سو یہاں پر ذکر ہے مقدسہ مریم کی اور اولاد کا سو یہ ہے کہ مقدسہ مریم پیدائش کے بعد جو ہیں وہ کماری نہیں رہی تھی اور اس کے بعد ان کے اولاد ہوئی اور وہ ازلی کماری نہیں ہے ایک اور چیز ہمیں بائبل میں بتاتی ہے کہ مقدسہ مریم جو ہیں ان کا یوہنہ کی انجیل میں بہت زیادہ ذکر ہے اور شادی کے مقام پر مقدسہ مریم نے خدا من جیسنسی سے جب ریکویسٹ کی تھی کہ تو ان کی مدد کر تو خدا من جیسنسی نے وہاں پر پہلے تو ان کو بتایا کہ میرا وقت نہیں ہے اور پھر جا کر ان کی مدد کی لوگوں کی لیکن ایک بڑا یہاں پر ان کی جیسنسی کے ہاف جو آدھے بھائیوں میں سے کچھ بھائی جو تھے وہ شروع سے ایمان نہیں لے کر آئے تھے بعد میں ایمان لے تھے یوہنہ کی انجیل ساتھویں باب میں ہم دیکھیں اس کی پہلی ہے لیکن ان باتوں کے بعد یسو گلیل میں پھرتا رہا کیونکہ وہ یہودیہ میں پھرنا نہیں چاہتا تھا اس لئے کہ یہودی اس کے قتل کی کوشش میں تھے یہودیوں کی عیدہ خیام نزدیک تھی پس اس کے بھائیوں نے اس سے کہا کہ یہاں سے روانہ ہو کر یہودیہ کو چلا جاتا تاکہ جو کام تو کرتا ہے انہیں تیرے شاگر بھی دیکھیں کیونکہ ایسا کوئی نہیں جو مشہور ہونا چاہے اور چھپ کر کام کرے اگر تو یہ کام کرتا ہے تو تو اپنے آپ کو دنیا پر ظاہر کر کیونکہ اس کے بھائی بھی ابھی اس پر ایمان نہیں لائے تھے یہ جو ہے یہ ایک ریفرنس ہے ایک ریفرنس مرکز کی انجیل میں ہے جو ہمیں بتاتا ہے کہ مقدسہ مریم اور اس کے بھائی ہر وقت خداون کے ساتھ رو آؤٹ دہ منسٹری نہیں رہے بہت سارے لوگ یہ بلیو کرتے ہیں کہ مقدسہ مریم جو ہیں وہ یسو مسیح کی منسٹری میں ایک ایک دن خداون کے ساتھ رہیں ایسا نہیں ہے یسو مسیح کی پیدائش اور جب ہم دیکھتے ہیں کہ بارہ برس کے خداون تھے اور وہ حیکل میں جب وہ فریسیوں اور جو ربیوں کے سوالوں کے جواب دیئے انہوں نے تو وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ مقدسہ مریم اور یوسف وہاں پر تھے ان کے ساتھ ہی تھے لیکن اس کے بعد یوسف کا ذکر نہیں ہے موسٹ پراببلی یوسف کی ڈیتھ ہو چکی ہے اور یہ ہے کہ جب بعد میں ذکر ہے تو بیٹوں کا اور مقدسہ مریم کا ذکر ہے بہت سارے ہمارے جو بہن بھائی ہیں کتلک جو ہیں یا دوسرے جو یہ بلیو نہیں کرتے کہ مقدسہ مریم کے اور اولاد ہوئی تھی وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہیں جن بھائیوں کا اور بہنوں کا ذکر کر رہے ہیں یہ ان کے قزنز تھے خداون یسو مسیح کے لیکن ایسا بائبل میں کہیں پر بھی لکھا ہے ساف لکھا ہے بھائی بین اور یا پھر لوگ یہ بلیو کہتے ہیں کہ یوسف کی شاید پہلی اولاد تھی لیکن ایسا بھی نہیں لکھا اگر ہم ایسا کہیں تو ہم خداون کے کلام میں اضافہ کرنے کے مرتقب ہوتے ہیں مرکس کی انجیل اس کے تیسرے باب میں جائیں اور اس کی کچسویں آیت ہمیں یہ بتاتی ہے کہ مقصہ مریم اور یسو مسیح کے جو چند بھائی جو تھے وہ ہر وقت خداون کے ساتھ نہیں رہتے تھے بلکہ ایک وقت ایسا بھی آیا تھا کہ انہوں نے جو ہے وہ جو خداون یسو مسیح کا پیچھا کرتے تھے اور وہ نہیں چاہتے تھے کہ یسو مسیح اتنا زیادہ ہائی پروفائل پر چلے جائیں اور روکنے کی بھی کوشش کی میرے ساتھ دیکھیں تیسرے باب کی اکتیسویں آیت لکھا کہ اس کی ماں اور اس کے بھائی آئے اور باہر کھڑے ہو کر اسے بلوا بھیجا اور بھیڑ اس کے پاس بیٹھی تھی اور انہوں نے اسے کہا کہ دیکھ تیری ماں اور تیرے بھائی باہر تجھے پوچھتے ہیں یسو نے جواب میں کہا کہ کون ہے میری ماں اور میرے بھائی ان پر جو اس کے گرد بیٹھے نظر کر کے کہا دیکھو میری ماں اور میرے بھائی یہ ہیں کیونکہ جو کہ خدا کی مرضی پر چلے وہی میرا بھائی میری بہن اور ماں ہے سو یہاں پر خدا میری اسمسی نے روحانی رشتے کو جسمانی رشتے کے اوپر فوقیت دی اور یہاں پر ایک چیز بڑی کلیر نظر آتی ہے کہ مقدسہ مریم جو ہیں اور بھائی جو ہیں وہ اندر اس میٹنگ میں نہیں آئے اس عبادتگاہ میں نہیں آئے وہ باہر باہر اس کو لے کر جانا چاہتے ہیں اس کا ریزن میں آپ کو بتاتا ہے چلو متی کی انجیل اس کے بار میں باب میں ہم دیکھیں متی کی انجیل اس کے بار میں باب میں ہم دیکھیں لکھا ہے کہ اس کی چھالیس میں آیت میں جب وہ بھی سے کہہ ہی رات تھے کہ اس کی ماں اور بھائی باہر کھڑے تو کسی اور اسے بات کرنا چاہتے تھے کسی نے اس سے کہا کہ دیکھ تری ماں اور تری بھائی باہر کھڑے ہیں اور اس نے خبر دینے والے کو آگے پھر کہا کہ یہی واقعہ متی کی انجیل میں بھی لکھا ہے یہی واقعہ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ لکا کی انجیل میں لکھا ہے لیکن جو میں آپ کو آیت پڑھانا چاہتا ہوں وہ مرکس کی انجیل میں واپس لے کے جاؤں گا میں ہم نے مرکس کی انجیل تیسرے باب کی 31 آیت میں پڑھا کہ وہ اس کو لینے کے لیے آئے تھے لیکن وہ کیوں لینے کے لیے آئے تھے اس کی 20 آیت میں دیکھیں چپٹر 3 ورس 20 میں لکھا کہ وہ گھر میں آیا means کہ وہ ناصرت میں اپنے گھر میں آیا وہ گھر ہم نے دیکھا ہوا ہے یرشلیم کے اندر ہم گئے ہوئے ناصرت میں اب اس گھر کے اوپر جس کو مرکسامریم کا گھر بہت جو ہے وہ اب تو وہ ٹوٹی پھوٹی سی بیلڈنگ ہے چھوٹا سا گھر ہے لیکن اس کے اوپر ایک بہت بڑا چرچ بنا ہوا ہے اور وہ کیتھلک چرچ ہے اور اس گھر کو ہم دیکھ چکے ہیں خدا کا شکر ہے لکھا کہ وہ گھر میں آیا اور اتنے لوگ پھر جمع ہو گئے کہ وہ کھانا بھی نہ کھا سکے کیونکہ لوگ اس سے پیار کرتے ہیں لوگ اس کی باتوں کو سننا چاہتے تھے اور لکھا ہے کہ جب اس کے عزیزوں نے یہ سنا تو اسے پکڑنے کو نکلے کہ وہ کہتے تھے کہ یہ بے خود ہے مینز کہ وہ اس پر الزام لگاتے تھے کہ یہ کملہ ہو گیا پاگل ہے یہ آپے سے باہر ہے یہ شاید ہوش میں نہیں رہتا سو بائبل بڑی کلیر ہمیں بتاتی ہے کہ وقتی طور پر ماں اور چند بھائی جو تھے وہ علیدہ ہو گئے تھے اور انہوں نے خدا من کی منسٹری کو اس وقت کلیر لی نہ جانا اور وہ رکنا چاہتے تھے لیکن ایک اور بائبل ایک اور چیز کی گواہ ہے کہ مقصہ مریم جو ہیں وہ سلیب کے پاس بھی کھڑی تھی کہ مسیح کی منسٹری کے آخری وقت پر جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ ایک وقت کے بعد ان کو سمجھ آ گئی تھی کہ میرا بیٹا جو ہے وہ اس مشن پر ہے اور اب اس مشن سے علیدہ نہیں ہوگا اور یہ یہنہ کی جیل انیس میں باب کی پچیسویں اور چھبیسویں آیت میں لکھا ہے کہ یسو کی سلیب کے پاس اس کی ماں اور اس کے ماں کے بہن مریم کلوپاس کی بیوی یعنی یسو کی ماں کی بہن جو تھی یعنی خالہ جو تھی اس کا نام بھی مریم ہی تھا اور مریم مگدلی نے یہ تین خواتین وہاں پر کڑی تھی یسو نے اپنی ماں اور اس کے شاگد کو اور اس شاگد کو جس سے محبت رکھتا تھا پاس کڑے دیکھ کر ماں سے کہا کہ اے عورت تیرہ بیٹا یہ ہے اور پھر شاگد سے کہا کہ اے عورت دیکھ تیری ماں دیکھ تیری ماں یہ ہے اور لکھا ہے کہ اسی وقت سے وہ شاگد کیونکہ مقدسہ مریم کی کفالت تازمہ خدا مجیس مسی نے یوہنہ کے حوالے کیا حالانکہ خدا مجیس مسی کے دو بھائی ان کے شاگردوں میں تھے یعقوب اور جہودہ لیکن وہ چکے بھاگ گئے تھے اور یسو مسی کے یعنی سگے بھائی بھی اور سارے شاگرد بھی جو ساتھ تھی قریب ترین تھے وہ سارے بھاگ گئے تھے سوائے یوہنہ کے اور مقدسہ مریم کے وہاں پر کوئی نہیں دہا تھا آخری دفعہ بائیبل میں جو مقدسہ مریم کے بارے میں ذکر آتا ہے وہ ایمال کی کتاب اس کے پہلے باب میں ہے اور اس میں ان گیارہ شاگردوں کا اور اس بھالا خانہ میں جس کو پاک رو ریسیب کرنے کے لئے لوگ جماعت ایک سو بیس کی جماعت میں مقدسہ مریم بھی تھی لکھا ہے ایک پہلے باب ایمال کی کتاب بک آف ایکس ایمال پہلا باب بار میں ہے لکھا ہے کہ تب وہ اس پہاڑ سے جو زیتون کا کہلاتا ہے یوریشلم کے نزدیک سبت کی مندل کے فاصلے پر ہے یوریشلم کو پھرے اور جب اس میں داخل ہوئے تو اس بھالا خانہ پر چڑے جس میں پترس اور یوہنہ اور یعقوب اور اندریاس اور فلپس اور تومہ اور بلترمائی اور مطی اور حلفائی حلفائی بھی ہے یوسف کا ایک اور نام ہے یہ اس سمانے میں کلچر تھا کہ لوگوں کے ملٹیپل نیمز ہوا کرتے تھے جیسے پولوس اور ساؤل اور کیفہ اور شماؤن اور پترس تین تین نام تھے یوسف کے بھی نام جو تھے وہ حلفائی اور یوسف تھا اور اور لکھا ہے کہ حلفائی کا بیٹا یعقوب اور شماؤن زیلتیس اور یعقوب کا بھائی جو ہے وہ یہودہ وہاں پر رہتے تھے یہ سب کے سب چند عورتوں اور یسو کی ماں مریم اور اس کے بھائیوں کے ساتھ ایک دل ہو کر دعا میں مشغول رہے سو بائیول ہمیں یہ بتاتی ہے کہ مقدسہ مریم جو ہے وہاں پر دعا میں مشغول تھی اور مقدسہ مریم بھی پاک رو کو حاصل کرنے کی مشتاق تھی بائیول کہیں پر بھی یہ بتاتی کہ مقدسہ مریم کے وہاں پر ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ پاک رو نازل ہوا لوگوں پر ایسا نہیں ہے لوگ ایدے پینتی کو اس پر مینک چند تصاویر دیکھی تھی جس میں مقدسہ مریم کو درمیان میں کھڑا کیا گیا اور سائیڈوں پر شاگے جھکے ہوئے ان کے آگے اور وہ پاک رو نازل ہو رہے ایسا بالکل بھی نہیں ہے بائیول ہمیں ایسا نہیں بتاتی اور نہ ہمیں ایسا کہنا چاہیے بلکہ پاک رو کے نزول کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ کلیسیا کا ذکر اور کلیسیا کے اندر خادموں کا ذکر ہے اور بائیول اور پاک رو نے چکے رسولوں کے مال کی کتاب اور باقی کتابیں لکھوائی ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد سے مقدسہ مریم کا ذکر بند کر دیا گیا کیونکہ وہ چپٹر کلوز کر دیا گیا کیونکہ یہ بائیول کا اصول ہے جب ابراہم کی سٹوری فینش ہوئی حالانکہ اس سٹوری کے بعد کافی دیر تک ابراہم زندہ لے لیکن ازحاق کی سٹوری شروع کی تو ابراہم کو پیچھے کر دیا گیا ازحاق سے یقوب پر آئے تو پیچھے کر دیا گیا یہ خدا ان کے کلام کا ایک طریقہ کار ہے اور یہاں پر ان کا آخری دفعہ ذکر ہے اس کے بعد ان کا کہیں پر بائیول میں ذکر نہیں ہے مکاشفہ کی کتاب بارہ باب میں جس عورت کا ذکر ہے وہ بنی اسرائیل کی بات ہو رہی ہے مقدسہ مریم کی بات نہیں ہو رہی اب بات یہ آتی ہے کہ کیا مقدسہ مریم جو ہیں وہ زندہ آسمان پر اٹھائے گئیں بہت سارے جو ہیں ہمارے بہن بھائیل کیتھلک لوگ جو ہیں وہ اس چیز پر مانتے ہیں اور بلیو کرتے ہیں لیکن ایسا بالکل بھی نہیں ہے اگر آپ زیتون کے پہاڑ کے پاس جائیں وہاں پر ہولی سپلکر آف میری وہاں پر ایک جگہ ہے اگر آپ گوگل کرنا چاہیں گوگل پہ بھی اس کی تصویریں ہیں اور ویب سائٹس پہ بھی ہیں زیتون کے پہاڑ کی تیہ میں یعنی کہ اس کے دامن میں جہاں پر کدرون کی وادی ہے جہاں پر قبریں ہی قبریں ہیں وہاں پر ایک ٹوم ہے جس کو ٹوم آف میری کہا جاتا ہے میں اور شکائنہ اس جگہ پر جا چکے ہیں اور اس قبر کو دیکھ چکے ہیں اور وہ قبر جو ہے وہ مقصہ مریم کی قبر ہے وہاں پر اور اس کو سپلکر آف میری بھی کہا جاتا ہے اس سے تھوڑی دور مریم مقدلینی کے نام سے چرچ منصوب ہے اس سے اگر ہم واپس آئیں جو ہے وہ زیتون کے پہاڑ کی جڑ کی طرف اوپر کی طرف آنے چاہیں تو وہاں پر جو ہے وہ باگے گت سمنی بھی ہے اور درمیان میں قدرون کا نالہ ہے قدرون کی وادی ہے اور اس کے اپوزٹ جو ہے وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ہیکل کا پہاڑ جا ماؤنٹ مورایا ہے اور یہ بالکل مقصہ مریم کی لاش وہاں پر ہے اور ہم یہ امام رکھتے ہیں کہ خدا منجی سمسی کی آمد پر جو زندہ ہونے والے لوگ ہیں مقصہ مریم بھی شامل ہوں گے مقصہ مریم آسمان پر نہیں گئی تھی اور جو آسمان کی ملکہ کا ٹائٹل جو ہے وہ مقصہ مریم کا ٹائٹل نہیں تھا یہ استارات دیوی کا ٹائٹل تھا یرمیہ کی کتاب میں اگر ہم دیکھیں اور اس کے ہم ساتھویں باب میں دیکھیں اور اس کی ہم آیت نمبر اٹھارہ دیکھیں گے خدا منج شکایت کر رہا ہے خدا منج کہہ رہا ہے کہ بچے لکڑی جمع کرتے ہیں اور باب آگ سلگاتے ہیں عورتیں آٹا گونتی ہیں تاکہ آسمان کی ملکہ کے لیے روٹیاں پکائیں اور غیر معبودوں کے لیے تپاون تپا کر مجھے غزب ناک کریں سو یہ ہے کہ آسمان کی ملکہ کے لیے روٹی پکانا یا آسمان کی ملکہ جو ہے وہ خدا مند کو غزب ناک کرتی ہے کیونکہ وہ استارات دیوی ہے مقدسہ مریم کو آسمان کی ملکہ کہنا جو ہے یا جیسے وہ گید بھی بچپن میں گاتے تھے جب کیسے چیز میں تھے کہ لردس کیسا سونا تھا جس تھا برنادت دیکھی برنادت وہ لیڈی تھی جس نے وہ ویجن دیکھا تھا لردس کا علاقہ جو فرانس میں ہے مریم ارشاندی رانی ارشاندی رانی اور تاج پوشیاں ہوتی ہیں اور مریعباد کے میلے لگتے ہیں انچے مقام بنائے جاتے ہیں پہاڑیاں وہاں پر بت رکھے جاتے ہیں وینریشن کی جاتے ہیں اور ان پر دپٹے چڑھائے جاتے ہیں ہار چڑھائے جاتے ہیں اور روح افضاء کے ڈرم لوگوں کو مفت پلائے جاتے ہیں اور چاولوں کی تھیلیاں بانٹی جاتی ہیں دیگوں میں اور کٹنوں پہ اور کونیوں پہ ننگے پیت چل چل کے لوگ منتے مانتے ہیں اور مختلف جگہوں پر یہ ایسا کیا جاتا ہے جو کہ غلط تعلیم ہے اس کا مقدسہ مریم کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے مقدسہ مریم کی انسلٹ ہے اس میں بیستی ہے کیونکہ وہ مقدسہ بی بی ہیں ہماری اور خدا مند یہ شمسی کو جنم انہوں نے دیا تھا اور خدا مند کی بہت بڑی خادمہ تھی وہ لیکن ان کے بد بنانا اور ان کے وینیریشن کرنا ان کو اوچا کرنا اور ان کو آسمان کی ملکہ کہنا اور ان کے اوپر دبٹے چڑھانے اور ان کی شبیہ جیسی جو کہ غلط شبیہ ہے کسی کو نہیں پتا کہ ان کی شبیہ کیسی تھی اور یہ سب کچھ کرنا غلط ہے اور مقدسہ مریم زندہ آسمان پر نہیں اٹھائے گی بائبل میں صرف دو لوگ ہیں جو زندہ آسمان پر اٹھائے گئے تھے ایک جو ہیں وہ ہنوک ہیں جن کا بڑا کلیر مینچن ہے اور دوسرا الائجہ ہے یعنی ایلیر جن کا بڑا کلیر مینچن ہے اور اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے یہ اتنا بڑا واقعہ ہے کہ اگر ایسا ہوتا تو ضرور بائبل میں مینچن تھا بائبل یہ بتاتی ہے روایت یہ بتاتی ہے بائبل میں یہ نہیں مینچن کیونکہ لانسٹ مینچن ایکس چپٹر ٹو میں ہے اس کے بعد نہیں مینچن ایکس چپٹر ون میں اس کے بعد نہیں مینچن لیکن روایت یہ بتاتی ہے کہ مقدسہ مریم مسیح کی سلیف کے گیارہ سال کے بعد ان کی ڈیتھ ہوئی تھی اور قبر یہ بتاتی ہے کہ مقدسہ مریم کی ڈیتھ ہوئی تھی اور ان کی قبر یروشلیم کے اندر ہے اور یہ قبر جو ہے وہ یروشلیم کے اندر ہم نے خود اپنے آنکھوں سے دیکھی ہے آپ چاہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں اگر نہیں آپ کے پاس جانے کا ایسا ذریعہ تو آپ ویڈیوز کے ذریعہ سے یوٹیوب پر یا ویب سائٹ پر دیکھ سکتے ہیں لوگوں نے ان کی قبر کی تصویریں کھینچ کھینچ کر لگائی ہوئی ہیں میں بھی آپ کے سامنے شیر کا ضرور کروں گا خدا مند آپ سب کو بڑی برکت دے سو یہ مقدسہ مریم کی کہانی یہ ہے عظیم خاتون اور ان سے بڑا میں سمجھتا ہوں کہ عورتوں میں جو ہے وہ بڑا کیریکٹر اور کوئی نہیں ہوا جو کہ خدا مند کی بندی مقدسہ مریم کا ہوا ہے اور جو انہوں نے کام کیا اس جیسا کام شاید ہی بائبل میں اور کوئی منشن ہے ہم دیکھتے ہیں کہ بڑی بڑی زبد اس خواتین کا ذکر ہماری ماں حوہ کو امانداروں کی ماں کہا گیا سارا کو امانداروں کی ماں کہا گیا اس کے بعد دیکھتے ہیں آستر بہت بڑی ملکہ ہوئی روت کو دعوت کی جو پردادی تھیں ان کو بہت بڑا رتبہ دیا گیا لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ان تمام خواتین میں سے افسر جو درجہ ہے وہ ان کا سامنریم کا ہے کیونکہ جو کنیکشن ان کا خدا مند اسمسی کے ساتھ اور جو مشن ان کا تھا وہ سب خواتین سے بڑا تھا لیکن ان کو ہم خدا کی ماں نہیں کہہ سکتے ان کو ہم جو ہے وہ آسمان کی ملکہ نہیں کہہ سکتے ان کو ہم تسلیس کا حصہ نہیں کہہ سکتے ان کو ہم ڈیوائن نہیں کہہ سکتے کیونکہ ڈیوائن جو ہے الہی ذات صرف خدا مند کی ہے اور ان کو ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ یسوسی مثلا کیا خدا مند یسوسی سے بڑی ذات یسوسی مر کر زندہ ہو کر آسمان پر گئے اور مقدسہ مریم کا لوگ کہتے ہیں کہ وہ زندہ ہی چلے گی ایسا نہیں ہے یہ بننافٹی کہانیاں ہیں مقدسہ مریم کی قبر موجود ہے خدا مند آپ سب کو بڑی برکت دے I hope کہ اس جو اس کلام سے آپ کو برکت ملی ہوگی یہ کیا آپ کو معلوم ہے سلسلہ ہم فرائیڈیز کو شباد کو ہم کرتے ہیں خدا مند آپ سب کے ساتھ ہو I am مل کر خدا مند کی سکھائی و دعا میں شریک ہوں I am our baap تو جو آسمان پر ہے تیرا نام پاک منا جائے تیری بادشاہیہ ہے تیری مزے جیسے آسمان پر پوریتی ہے زمین پر پہ ہو ہمارے روز کی جوٹی آج ہمیں دے اور جس طرح ہم اپنے قرض کو معاف کرتے ہیں تو مرک قرض ہمیں معاف کر ہمیں عزمائش کرنے اللہ بلکہ ورائی سے بچا لیکھیں بادشاہیہ اور قدرت اور جلال ہمیشہ تیرے ہیں آمین خدا مند آپ کو برکت دے اور آپ کو محفوظ رکھیں خدا مند اپنا چہرہ آپ پر جلوہ گھر فرمائے اور آپ پر مہربان رہے خدا مند اپنا چہرہ آپ کی طرف متوجہ کرے اور آپ کو سلامتی بخشی خدا مند اپنا چہرہ آپ کی طرف متوجہ کرے خدا باب کی محبت پاک رو کی رفاقت اور شاکت آپ سے لے کر عبد رکھ ہم سب کے ساتھ دنیا کے سارے ایمانداروں کے ساتھ ہوتی رہیں آمین آپ کو بتاتے چلیں کہ ایوری شباب کو یعنی فرائیڈے نائٹ کو ہم لائیو آتے ہیں شام سات بجے یوکے ٹائم کے مطابق آپ اپنے اپنے ٹائمز کو اس کے ساتھ میچ کر سکتے ہیں اس کے بعد ہم سیٹرڈے کو کل جو ہے وہ حارم بھائی اپنے گرانہ کے ساتھ آئیں گے راہ کی روشنی پروگرام کے ساتھ خوبصورت پروگرام ہے اس میں آپ عبرانی زبان سیکھیں گے کلام مقدس کی بڑی خوبصورت باتیں سیکھیں گے اس کو اپنی دعا میں ضرور یاد رکھیں اس کے بعد ہم سنڈے مارننگ کو کراچی سے لائب آئیں گے وائی ایم ایم کراچی کی رفاقت کے ساتھ صبح دس پجے پاکستان ٹائم کے مطابق اس کے بعد سنڈے ایوننگ کو ہم بھائی آشر کے گرانے کے ساتھ آئیں گے رائچس مینس سپلیکیشن پروگرام کے ساتھ اور خدا انہیں آپ سب کو بڑی برکتے اور خدا انہیں چاہا تو یہ پروگرام سے تعداد میں بڑھیں گے میرا ایمان ہے اور میں خدا کا شکر کرتا ہوں اور اس ایمان کے ساتھ کہ خدا نے دعاوں کو سنا اور مجھے بھی شفاعت دی اور ابھی جب ہم کلام کو شیئر کریں گید گا رہے تھے تو خدا انہیں میرے گلے کو کھولا ایمان کے ساتھ آپ بھی مانگیں خدا انہیں ہم سب کو برکت دے گا خدا انہیں آپ سب کے ساتھ شبات شالوم دیکھتے رہی ہے سنتے رہی ہے موسیقی